نوکری بولا حسین بادشاہ علیہ السلام دا صدقہ اپنی بلند بارکش قبول فرمائے اور جنا دوستانے بھائیان بزرگانے بڑے پیار محبت انعال ہر سال دی طرح اس سال بھی ذکر اعلی بیدی خوبصورت محفل پاک نسجائے اللہ تعالیٰ انعادہ اس محفل نسجانہ قبول فرمائے بلخصوص مبارک بات مستحق نے بھائی جوید صاحب بھائی اسد علی صاحب اور بھائی زفر صاحب دیگر انعادہ جتنے ہی دوستانے بھائی اللہ تعالیٰ انعادہ نوکری قبول فرمائے میرے تو قبل ماشاءاللہ میرے بڑے پیارے بھائی انعادہ نے بڑے خوبصورت نقابت تو انہوں سنائی اس تو پہلے بھائی علی ادنان صاحب بڑے اچھے انداز دیں اللہ اپنی نوکری پیش کر رہے سن بس دعا ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ ساڑی نوکری آج دیئے رات ایتھے مسجد اچھے بیگ کی ذکریہ لے بیعت کرنا اپنی بلند بارگج قبول فرمالاوے ایک حدیث پاک تو آڑیاں سماتا ہی نظر کر رہے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا امتی میرے درود پڑھ دے میں اپنے کنہ نال سمات کرنا ان دعوت اس بندے نوے جڑا چاندہ ہے کہ میں درود پڑھا اور میرا درود آقا کریم سمات فرمالا اس بندے نو دعوت دے باوازے بلند آقا کریم دے بلند بارگج درود دے پاک دے نظرانا صل اللہ علیہ وآلہ صل اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ حبیب اللہ تھوڑی بیس کام کرو مل کے پڑھئے صل اللہ علیہ وآلہ یا یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیق بلا اسیں تاج تے تخت نوکی کرنا ساڑا تاج تیری نالینے اسیں تاج تے تخت نوکی کرنا اسیں تجری نالینے اے کملی محبوبا تیری یاد دلے دا چینے تُو حاکم تیری نال دا سونا ایک بھی نہیں ہاچوں کے ذرا مل کے بولو تاکہ گواہی ہو جائے سچ کہنا قسم حسین چونکہ ماشاء اللہ تیری نالینے تیری نالینے تیری نالینے تیری نالینے تیری نالینے تیری نالیند جڑے آل نبیتوں ہر گئے ہیں جنہ پاک حسین تھی پیار پایا وہ ڈب کے بھی ہاتھ در گئے میرا پاک حسین تے زندہ ہیں جڑے مارنے آئے سی مر گئے میرا پاک حسین تے زندہ ہیں میرا پاک حسین تے زندہ ہیں جڑے مارنے آئے سی مر گئے ہیں اُڈے جنہ شہباز فضائے اندر سب تو وکھری پرواز حسین دیئے سب تو وکھری پرواز حسین دیئے گفتار کردار تے ہر ایک شہر ولہ قابل ناز حسین دیئے جتو کرت قرآن دی کوئی کرنا میں نو لگتے آواز حسین دیئے حاکم مجھ تے نماز نے سب پڑ دے سب تو وکھری نماز حسین دیئے حاکم مجھ تے نماز نے سب پڑ دے سب تو وکھری نماز حسین دیئے بلغ اللہ لاب کامالہی کشف دجا بے جمالہی حسنت جمیع و خیصالہی اسی ساری پڑھانگے صلو علیہ ایہ وآلہی آخری ربائی مولا کل کے نات دی بارگچ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے کہ مولا علی دا نام لینہ مولا علی دے چیرے نو تکنا عبادت دے توجہ چاہرے آخری ربائی ہاں نبی پاک دے شہر دی گلیاں چھوں کوئی گلی ناراض نہ ہوئے پاوے مہر علی پاوے غوث جلی کوئی ولی ناراض نہ ہوئے کوئی ولی ناراض نہ ہوئے جیڑی بندے نیمت ہر ایک نو اوہ تلی ناراض نہ ہوئے جگ رسطہ حاکم رسجاوے ہو ایک علی ناراض نہ ہوئے جگ رسطہ حاکم رسجاوے جگ رسطہ حاکم رسجاوے ایک علی ناراض نہ ہوئے اور مولا حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ نواب دی بارگچ ایک قصیدے دے چند اشار شامل کر رہے ہیں ایک قیم دے ضرورت نہیں کہ کون کون حسینی بیٹھا ہے اے تھے آیا ہی ہوئے جڑا مولا حسین دا ماننی ہے بس گواہی دے 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 آچوں کے کہہ دے سبحان اللہ زفر صاحب توہ جو کہیں دے نبی سارے کہیں دے نبی سارے کہیں دے نبی سارے اگلا مصرہ سنو گے تھی انشاءاللہ جھوم جاؤ گے توجہ رکھنی ہے کہیں دے نبی سارے کہیں دے نبی سارے بازی حسین لے گیا کہیں دے نبی سارے اچھا جی تو میں کہنا نا بازی حسین لے گیا حسینی بندہ ہاتھ چکے مل کے بولے کہیں دے نبی سارے ہاتھ چکے کہیں دے نا بازی حسین لے گیا کہیں دے نبی سارے بھائی مووی بنا رہے ہیں کام بس کام مووی بھائی تو آڑے ہاتھ چکے آنے چاہی دے نا مل کے بازی حسین لے گیا آہ کہیں دے نبی سارے کہیں دے نبی چکے سارے شیر بڑا خوبصورت ہے قبلہ اتاری صاحب بیٹھے نے علماء اکرام تشریف فرمانے حضرت ابراہیم علیہ السلام جدو آپ نے بیٹے نو زبا کرنے لگے نا آپ نے اپنی آنکھ ہوتے پٹی بان لے لیکن جدو واریہی مولا حسین بھی تے فیر کیایا توجہ سامنے لٹایا سب زہرہ تیچین سامنے لٹایا سب زہرہ تیچین نے بنیانی اکھائیتے پٹیا حسین نے اچھا بھی امام دارینا دوستو سبان اللہ بندی ہے کے لئے اگر پھر ڈنڈی مار گئے آج چکے بولو سبان اللہ میں پھر مقرر کر رہا ہوں سامنے لٹایا سب زہرہ سامنے لٹایا 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 دے دے سامنے لٹایا